ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کے چانل ٹی ٹی پلائنگ لیون میں تو آج میں بات کرنے والا ہوں انگلینڈ وزر سیر لنکا کے میچ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پلیر کھیلے گا کون سا ٹیم سے ڈروپ رہے گا کس پلیر گا کیا ڈاٹا ہے کس نے کتنے رمنایاں ہیں اور کتنے وکیٹ لیے ہیں میں آپ کو پچھ کے بارے میں بتاؤں گا اور دوستوں میں آپ کو کتنے میچ جیتے ہیں اور کتنے میچ جیتے ہیں انگلینڈ اور سیر لنکا نے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور ساتھ ہی میں لاشت لاسٹ میں آپ کو ڈریم لیون پر ٹی منا کر دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں دونوں ٹیموں کے چھوٹے سے چھوٹا پورٹر بڑھ سے بڑا پوائنٹ بھی کور کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا ہم سٹارٹ کریں گے وینیو سے اس کا ویڈیو رہے گا سوفیا گارڈن کارڈیف اور یہاں پر ابھی ٹی 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 کے میچ چل رہے ہیں تو ہمارے لیے پچھ کا جاننا کافی امپورٹنٹ ہے تو دوستوں اس کی پچھ ابھی تک فریس ہے اور فیلال نیو ہے اور اس پچھ کا ایوریس سکور زیادہ ہے اور اس پچھ پر فرسٹ بولر کو زیادہ ویکٹ مل رہی ہے ٹی 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 کے بلاشٹ میں میں نے یہ چیز ابزورب کی ہے جو فرسٹ بولر ہے اس کو زیادہ مل رہے ہیں اسے 3 سے 4 گونہ زیادہ مل رہے ہیں سپینر کی با جائے تو یہ سیریج دوستوں ٹی 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 کی ہے انگلینڈشیڑں سری لنکہ کی اور یہ فرسٹ میچ ہے اس سیریج کا تولیگرام کو زیادہ کر لیجیے کیونکہ فائنل ٹیم صرف آپ کو تولیگرام پہ ہی ملنے والی ہے لنکنڈ ڈیسکریٹینز آئیے ٹی دلیگرام کو زیادہ کر لیجیے پچھ کے مارے بات کی جائے تو مانتا ہے آپ پچھ ابھی بلکل فریس ہے بیٹنگ تس کی پیش ہی رہنے والی ہے پچھ اور ایوری سکور کے مارے بات کی جائے تو اس کا سکور ڈیڑھ سو سے ایک سوزتر کے بیچ میں رہنے والا ہے آپ چیک کر لینا کیونکہ تی ٹونٹی کے بلاشٹ میں اس پچھ پر ابھی تک تین مقابلے کھلے جا چکے ہیں جا پر ایک 153 ایک پر 167 اور ایک پر دوستو 151 کا سکور بن چکا ہے تو کافی اچھا کاسا سکور بن رہا ہے 150 سے 170 کے بیچ تو دوستو یہ میں سرلنگا اور انگلینڈ کے بیچ کے لیے جانے والا ہے اور ان دونوں ٹیموں کے بیچ ابھی تک دو مقابلے ہو چکے ہیں جس پر انگلینڈ نے چار مقابلے جیتے ہیں اور سرلنگا نے چار مقابلے جیتے ہیں تو زیادہ انگلینڈ کا پلڑا باری ہے اور ہم سبھی کو پتا ہے دوستو انگلینڈ اور سرلنگا کے بارے میں کون کیسی ٹیم ہے تو میں سٹارٹ کروں گا دوستو انگلینڈ پلیئنگ ٹیموں سے تو دوستو میں نے ان دونوں میچوں ٹیموں کے ڈارٹا ایوان اٹھایا ہے کہ کس پلیئر نے کتنے میچ کھلے ہیں کتنا رن بنائے ہیں اور کتنے ویکٹ نکالے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے جیسن روی سے آپ کو پتا ہے اوپننگ پلیئر ہے کافی خطرناک پلیئر تین میچوں میں ون 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 کارن بنا چکے ہیں تو انہیں آپ جیل ہو یا ایسل ہو کہ انہیں بھی بھی ڈروپ نہیں کرنا ہے اور دوستو میں نے ایک بات چیز کی ہے کہ ایک اپ جو پلیر آپ کو 90% سے زیادہ سلیکٹیڈ ملتا آپ کو کپٹن وویس کپٹن بنا رہے ہو آپ ایسی گلتی مت کیجئے ویسے میں آپ کو لیے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو میں اس ٹپس کے لیے ویڈیو بنا سکتا ہوں مجھے کمیٹ میں بتا دیجئے تو بات جو سپٹر لگا رہا ہوں دوستو جیسن روئے کے بارے میں تو جیسن روئے دوستو آپ کو سبھی بہت اچھے پنیر ہیں تو انہیں جیل ہو یا ایسل ہو کسی دروپ نہیں کرنے والے ہیں تو انہیں آپ کپٹن یا ویس کپٹن کم بھی بنا کر جانے کیونکہ ہم ان پر سب ہی سٹا لگا دیتے ہیں جس کے کارن ہم اچھا کاساوین نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں اچھا کاساوین کرنا ہے تو انہیں ایس 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 کپٹن رکھ سکتے ہیں اپنی جیل ٹیم میں کیونکہ میں آپ کو 6 سے 7 جیل کے لئے ٹیمیں دینے والا ہوں اپنی ٹیلی علام چینل پر بات کیجئے جو سپٹرل کے بارے میں تو انہوں نے 6 میچوں میں ون ایٹ ایٹرن بنائے ہیں یہ پلیئر ہی ٹی 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 کے لئے بنا ہے ہم سبھی کو کافی خطرناک افراتون بیٹنگ کا پردرسن دکھا سکتے ہیں تو جو سپٹرلر کو اپنی ٹیم میں لے کر ضرور چلیں چاہے وہ جیل ہو یا پھر ایس ایل ہو بات یہ ڈیویڈ ملان کے بارے میں تو انہوں نے ابھی تک سلدہ کا خلاف کوئی میچ نہیں کھیلا ہے لیکن ڈیویڈ ملان کا بدلہ کچھ آفی کافی اچھا کاسا چل رہا ہے پچھلے کچھ میچوں میں میں آپ کو ڈاٹا دیکھنا بھول گیاں پر آپ کہے تو میں لیکھ دیتا ہوں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا شام تک لیکن ڈیویڈ ملان کو اپنی ٹیم سے ہم ڈروپ نہیں رکھنے والے ہیں ایزا وکیٹ کے پر میں جونی برہشٹ ہو گی طرف جانا چاہوں گا ان کے دو میزوں میں سائی دورن منا ہے ہوں لیکن میرا معنی ہے کہ ان کے جیسا گھا تک بلے واز ابھی تک انگلینڈ میں ہے ہی نہیں بات کے جائے انگلینڈ کپتان ایون مورگن کے بارے میں تو کافی اچھا خاصا ایوریج رہا ہے ان کا آٹھ میچوں میں دو سو ایک کا سکور بنایا ہے تو کافی اچھا خاصا سکور رہا ہے دوستوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ڈاٹا کافی اچھا ہے اور آج کے میچ میں بھی 30 پس کا سکور بنا سکتے ہیں اور اپنی ایک جیل ٹیم میں یعنی میں ایزا کیپٹر رکھنے والا ہوں ہم بات کرتے ہیں موہین علی کے بارے میں تو موہین علی ایک ایسے پلیئر ہے جس کو اوپننگ میں بیٹنگ دی جا سکتی ہے اور چار یا پانچ نمبر پر بیٹنگ بھی لائے جا سکتا ہے اور آور بھی دیا سکتے ہیں تو موہین علی کو اپنے ٹیم سے ہم ڈروپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کو سبھی کو پتائیے دوستوں اگر ان کا بلت چل جاتا ہے تو اور کسی بیٹنگ نہیں آنے دیتے ہیں ہم بات کریں سیم کارن کے بارے میں تو دوستو آز آپ کو اتنے اچھے چھے پلیئر ملنے والے ہیں کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سیم کارن کے بارے میں تو سیم کارن کے بارے میں کیا ہی بات کی جائے دوستو آئیوٹی ٹیونٹی کے بیٹنگ کے بلا چھو میچوں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیسے ہر میچ میں ڈریم ٹیم کے کپتان رہے ہیں بات کریں کریس فوکس کے بارے میں تو کرکس فوکس مجھے لگتا ہے سائی دالس کٹے میچ ڈروپ ہو سکتا ہے دوستو یہ دیکھ کر رہے ہیں آپ جوفر آرچر بینٹ شٹوکس جیسے پلیر آج کے میچ میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے چوٹل ہیں ابھی کریس فوکس بھی اور جوفر آرچر بھی اور بینٹ شٹوکس بھی بات کریس جوڈن کے بارے میں تو کریس جوڈن ابھی کیپٹن تھے پیچھلے ٹی 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 پیشٹ کے میچوں میں تو دوستو آج کی میچ میں بھی اچھے کاشی وکیٹ نکال سکتے ہیں اور پانچ میچوں میں بارہ وکیٹ نکال بھی چکے ہیں تو کافی اچھا کاشا آپ پردرسن دکھا سکتے ہیں تو انہیں بھی اپنی ٹی ملے کے ہم جرور چلنے والے ہیں مارک وڈ کے بارے میں بات کی جائے دوستو تو انہیں اپنی ٹی ملے آج آپ لے رکھ سکتے ہیں وہ بھی جیل میں اور ایسے میں بھی آدل راشد کے بارے میں بات کی جائے دوستو تو دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کافی اچھے کاشے پلیئر ہیں رن بھی بنانے میں ایک سکسم ہے اور وکیٹ بھی نکال سکتے ہیں تین مائچوں میں تین وکیٹ نکال چکے ہیں بات کے ٹوم کرن کے بارے میں تو ٹوم کرنے بھی دوستو افلاتون بلے سوری دوستو گیندبازی کا دکھایا تھا پردرسن میں ٹی ٹی ٹوئنٹی کے مائچوں میں ابھی ٹی ٹوئنٹی بلاٹ چل رہے ہیں تو ٹوم کرنے کو اپنی ٹی ملے کے ہم جرور چلنے والے ہیں ڈیویڈ ویلی کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیویڈ ویلی نے ایک مائچ میں دو وکیٹ نکال ہے سرلنکا خلاف تو ایک کافی گات تک بولر ہونے والا ہے سرلنکا کے لیے اور میرا ماننا ہے کہ سرلنکا کو ان سے بچنے کے لیے کافی اچھا خاصا رام بانو پاہے ڈھونڈنا ہوگا بات کر سیم بی لنکس کے بارے میں تو دوستو انہیں نہ ہی بیٹنگ اور نہ ہی بولنگ کا موقع ملا ہے اور اس سیم بی لنکس کو اور لونڈ ڈانسن کے بارے میں بات کی جائے تو ایک مائچوں میں تین وکیٹ نکالے ہیں ڈیویڈ ویلی اور لونڈ ڈانسن ان دونوں پلی رکھوا اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا ہے سرلنکا کے خلاف کیونکہ انہوں نے کافی اچھی کاسی بولنگ کا بات درسلن کیا ہے اپنے ٹیم کے لیے ہم بات کریں گے سرلنکا پلینگ 11 کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ٹیلی گرام کو جوین کر لیجئے ٹیلی گرام کا لنکن ڈیسکریپشن اور دوستو میں کافی میند کیا ہے میں نے اس کے لیے میں نے چار سے پانچ گھنٹے پر بات کی ہیں دوستو اس کو ڈاٹا کو اکھٹے کرنے کے لیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ہم بات کریں گے سرلنکا پلینگ 11 کے بارے میں ان کے اپنی کلیر دنوسا کے بارے میں تو بات کی جائے تو ایک اور ایک میچ میں سب بھی سرم دان چکے ہیں دوستو 18 سوڑی کمزور پڑھنے والی ہیں انگلینڈ کے خلاف لیکن ہم سبی کو پتا ہے کہ ورڈ کپ کا جو 2019 کا میچ ہوا تھا سرلنکا نے سرلنکا نے کچھ سرلنکا نے دوستو بنایا تھا کچھ 2-2-9 کا سکور میں تھا مجھے تیترے یاد نہیں ہے 2-2-9 کا سرلن تھا لیکن انگلینڈ ڈوز چیز نہیں کر پائی تھی اور دس کے دس فکر انگلینڈ کے نکال لیے تھے اس کے بعد انہاں جن کا میچ ہوگا تو بات کی جائے ان کے پلیئروں کے بارے میں تو دنوسا کو اپنے ٹیم میں ضرور رکھیں کسل پریرہ کے بارے میں بات کی جائے تو تین اوبروں میں چھ بھی سرن لیکن ان کو کم نیاکنا ہے کافی اچھے کاسے پلیئر ہیں تو کسل پریرہ کو اپنے ٹیم میں لیکن ہم ضرور چلنے والے ہیں ہم بات کریں گے فرناڈو کے بارے میں تو انہیں ابھی تک کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے لیکن ورڈ کپ میں اچھے کاسی بیٹنگ کا پر درشن کیا تھا انہوں نے کافی میچوں میں 50 پلس بھی لگائے تھے اور 30 پلس کا بھی کافی اچھے کاسے سکور ہے تو فرناڈو کو بھی ہم ایجا ویک اپنی ٹیم میں لیکنے والے ہیں بعد کسل منڈس کے بارے میں تو دو میچوں میں ایک کیسے رمد آئی ہیں دوستوں تو انہیں بھی اپنی ٹیم میں ایجا پلیئر اپنی ٹیم میں ضرور رکھیں دسون سناکا یہ باریں بات کیسے دوستوں تو سناکا اپنی ٹیم سے ڈروپ پرکنے والے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی میچ میں نہیں چلنے والے ہم بات کرے دھرنجا دے سلوہ کے بارے میں تو ایک میچ میں چودر لگائی ہے اور ایک ویکنے نکالی ہے تو سری لنکا کی ایجا آل راؤنڈر میں دھرنجا کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ اچھے خاصی نمبر پر بیٹنگ آٹ رہے ہیں ان کا اور ایک ویکنڈ بھی نکال سکتے ہیں بات جائے ونیندوں کے بارے میں تو میرا ماننا ہے کہ آج انہیں ٹیم سے ڈروپ کیا جا سکتا ہے لیکن کافی اچھے خاصے پلیئر ہیں مجھے ان کا ڈاٹا نہیں میرا انگلینڈ کے لاغ سائد ایک میچ پلیئر نہیں کیا انہوں نے بات اس روڈانہ کے بارے میں تو ایک میچ میں ایک ویکنڈ نکالی ہے اور دو رن بھی لگائی ہیں رن تو دوستو آل آٹ ہو گئی تھی ٹیم اسی لگائے تھے لیکن یہ اچھے بولر بھی ہیں تو اس روڈانہ کو بھی اپنی ٹیم میں ہم لے کر ضرور چلنے والے ہیں بات کے لکشن سواندہ کن کے بارے میں تو ایک ویکنڈ نکالی ہے دنوستر نے ایک ویکنڈ نکالی ہے نوان پردیو نے ویکنڈ نہیں نکالی ہے لیکن اکیلا دننجانے ایک ویکنڈ نکالی ہے انگلینڈ کے خلاف تو اچھے کھاسی ویکنڈ نکال سکتے ہیں اور گھات تک بولر بھی سید ثابت ہو سکتے ہیں ہی لینڈ کے لئے تو اکیلا کو اپنی ٹیم میں آپ اے جا پلیئر لے کر اپنی ٹیم میں ضرور چلیں ہم بات کریں گے نیکٹ پلیئر نیرکوشن کے بارے میں تو ایک میچ بھی تین رن لگائے ہیں انہوں نے تو دوستو میں نے آپ کو دارٹا کے بارے میں اکسپلین کیا کہ انہوں نے کس نے خلاف کتنے میچ کھلے ہیں بیٹنگ پچھ کاسی رہنے والی ہیں اور کتنے رن لگائے ہیں اور کتنے ویکیٹ لی ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈریم لین پر تو دوستو میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈریم لین پر میں آپ کو بتا ہوا کہ کیسے آپ اس بھاری برکم جیل کو ون کر سکتے ہیں اور چھے کروڑ کا یہ نام دوستو خافی دنوں کے بعد آیا ہے کیونکہ ابھی ٹی ٹین اور کیول ٹی ٹونٹ یہ بلاسٹ ہی چل رہے تھے لیکن انٹرنیسل میچ ہونے کھانٹ چھے کروڑ کا یہ نام آت چکا ہے اور ایک ایسے آپ اس جیل کو بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتانے والا ہوں تو ہم ٹیم کو create کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کون سے وکیٹ کی پر کون سے بیٹسمن کون سے آلانڈ اور کون سے بولر کو چوز کرنا ہے اور ٹیلی گرام پر آپ کو سات اور چار کے کون سے بھی ملنے والے ہیں تو ٹیلی گرام کو جوئن کر لیجئے لنک اینڈ ڈسکریپشن تو ہم بات کریں گے وکیٹ کیور کے بارے میں تو دوستو میں دونوں ہی وکیٹ کی پر اٹھانا چاہوں گا کون سے پریارا اور جونی بریشٹو کیونکہ جونی بریشٹو آپ سبی کو پتا ہے کافی گھا تک پلئر ہیں اور اوپننگ میں بیٹے مل جاتی ہیں اور کون سے پریارا بھی اچھے کاسی نمبر پر آ جاتی ہیں تو میں دونوں وکیٹ کے پر کو اٹھانا چاہوں گا ہمارے پاس دوستو جوش بڑھلر کا بھی اپسن ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ جوش بڑھلر کو لیٹ بیٹنگ آر پر لائے جا سکتا ہے یہ چار سے پاس نمبر پر آ سکتے ہیں تو انہیں ٹیم سے ڈروپی رکھنے والا ہوں بات جائے بیٹسمن کے بارے میں تو یون مورگن کو اور جیسے روئے کو اٹھانا چاہوں گا اور عویس کو فرناڈو کو میں تین ہی بیٹسمن کو اٹھانا چاہوں گا دوستو ویسے ہمارے پاس سیم بیلنگس کا بھی اپسن ہے لیکن سیم بیلنگس کی طرف ہم نہیں جانے والے ہیں بات جائے آرہ نٹری بارے میں تو دھنجا کو اٹھانا چاہوں گا دوستو اور سیم کارن کو ہمارے پاس موین علی کے جیسے بھی اپسن ہے لیکن دوستو ہمیں پانچ اور چار کا گومنیس نمینا کے چلنا ہے پانچ اور چھے کا سوری دوستو پانچ اور چھے کا گومنیس نمینا کے چلنا ہے اس ٹیم کے لئے باقی آپ کو سات اور چار کا گومنیس نمینا صرف آپ کو ٹیلی گرام پر ہی ملے گا بعد بولڈروں کے بارے میں تو آدل راشد کو اسر اڑانا کو اور کریس وکس کو ایسے دوستو چھوٹی لیں مجھے لگتا ہم کھیلیں گے اگر یہ کھیلتے ہیں تو کریس وکس کو اپنی ٹیم میں ہم ضرور رکھنے والے ہیں تو دوستو ہم بات کریں گے دو اور بولڈروں کے بارے میں ہم دو بولڈروں کو اور اٹھائیں گے میں دوستو اب اس کا اندھر ننجا کو اٹھانا چاہوں گا اپنی ٹیم کے لئے اور دوستو میں اپنی ایک اور ٹیم کے لئے ڈائیوڈ ویلی کو اٹھانا چاہوں گا مجھے نہیں پتا کہاں پر دیکھنے ڈائیوڈ ویلی میرکو ڈائیوڈ ویلی کیونکہ دوستو باتنگ بے اچھی کر سکتے ہیں اور بولنگ بے اچھی کر سکتے ہیں دوستو بات ہے کپٹن اور بوいつ کی TOP کے بارے میں میں از ایک کپٹن دوستو ہمیشہ آل راندر کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ آل راندر سیم کن کو رکھنا چاہوں گا کیونکہ دوستو سیم کن کو باتنگ اوڈر بھی اچھا ہے اور فول ٹو پول اور دوستو میں اس کا فرناڑی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ کافی اچھے کاسے پلیئر ہیں تو ہم ٹیم کا پریو کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر دو وکیٹ کی پر تین بیٹسمن دو الڈرانوٹر چار بولر کو اٹھایا ہے تو دوستو میں نے آپ کے لئے بہت میند کی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ٹیلیگرام کو بھی زوین کر لیجئے لنک انڈ ڈیسکرپشن پلیس دوستو ٹیلیگرام کو جوئن کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھانکیو فر واشنگ